یہ جو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رازر بھائی براملہ اولی کے تصویریں اور ابھی تھوڑی در پہلے اس لاش کو یہاں سے ریکاور کیا گیا اور بازہ اپنا توٹ پر آج سے تقریباً سات دن پہلے یہ جو انسیڈنٹ پیش آئے مہرہ کے علاقے میں اور اس کے بعد جو ہے رسکیو آپریشن چلائے گیا اور یہ جو ویجبالس آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تھوڑی در پہلے جو ہے اس لاش کو یہاں سے ریکاور کیا گیا یہ جو ایس ڈی آرکو کی ٹیم یہاں پہ آئی انہوں نے کافی جو ہے مشکت کی کہاں سے یہ باڈی جو ہے ریکاور کیا گیا جو پانی دریا کا لیول تھا وہ بلکل کم ہوا تھا ایسے چو صاحب کو انفارمیشن ملی ہم پہنچے یہ صاحب ساتھ ہیں یہ جو کچھ ہوا ہے ایسے چو صاحب کی مہرمانی سے ہوا ہے آپ کا بہت چھکی ہے جس طرح گرسٹو آپ نے چاہایا ہے راظر ہوئی ہے کہ سٹاپ پہ ہمیں ایک باڈی ملی ہے ابھی ایڈینٹی فائی نہیں ہے تینوں میں سے یہ کون ہے ان کے وارس اس کو ایڈینٹی فائی کریں گے باقی ایک ریکاور تو آئی کارڈ وکیرہ وہ جیب سے ہم نے نہیں دیکھتا ہم نے نہیں دیکھتا ہم نے نہیں دیکھتا یہ کس لوکیشن پہ فائی گئی ہے راظر ہوئی ہے یہ نیشنل ہائیوے والی صاحب کی جلے ہے جلنم کو نیشنل ہائیوے والی شکریہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایسے چو اوڈی یہ بھی یہاں پہ آئے ہیں چاہے ہم ایسے دی پیو کی بات کریں یا اس کے ساتھ ساتھ دیگر آفیسروں کی بات کریں انہوں نے کافی مشکت کی اور باز اپنا طور پر جو ہے اپریشیٹ کرنے چاہے ایسے آفیسروں کے اور دیکھا جائیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تھوڑے دیر پہلے جو ہے یہاں پہ جو ریسکیو آپریشن چلایا گیا حالانکہ اس کے چلتے جو ہے یہ جو ڈیڈ بارڈی جو ہے ریکاور کی گئی اور سات دنوں سے لگاتار یہاں پہ جمہ کشمیر پلیس ہو چاہے ایس جی آرف کے جوان ہو یا اس کے ساتھ ساتھ این ایش پی سی کے جو ایم پلائیم کے ساتھ ساتھ آفیسروں کی بات کریں وہ اس کام میں لگے ہوئے تھے اور باقاعدہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس ڈیڈ بارڈی کو جو ہے یہاں سے نکالا گیا اور بازاتہ طور پر یہ جو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں رازروائیں اوڈی کے تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں اس دریائی جلم سے اس ڈیڈ بارڈی کو یعنی کہ اس لاش کو نکالا گیا اور باقاعدہ جو ہے آج صبح سے یہاں پہ کافی لوگ آئے تھے چاہے ہم بڑگام کپوڑا یا اس کے ساتھ ساتھ انتناگ کے جو یہ تین لوگ گئے تھے اس دریائی جلم میں اس کے بعد جو ہے باقاعدہ ایک لاش کو جو ہے اس دریائی جلم سے نکالا گیا یہ جو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رازروائیں بارہ ملا اوڈی کے تصویریں ہیں اور ہم بھی بازاتہ طور پر ابھی تھوڑ دیر پہلے جو ہے یہاں پہ پہ پہنچیں ان تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کی جو یہاں پہ مشکلات آئے چاہے ہم ایزی آرکھ کے حوالے سے بات کریں یا دیگر جو پلیس آفیسر ہیں ان کو آئے جو صبح سے کافی سارے مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑا اور یہاں پہ اس دریائی جلم کی ارد گرد کافی جو ہے ریسکیو آپریشن چلائے گئے چاہے مقامے لوگوں کی بات کرنا جی جی وہ جو بڑا پاڑا تھا اس کے سامنے تھا اچھا وہاں پہ یہ پائی گئی تو یہ کچھ پتا ہے چلا یہ کہاں کہا ہے کیا پتا کچھ پتا نہیں ہے اچھا اچھا مقامی شاکس ہے جن کے ساتھ ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے آپ کا خیر مقدم ہے گدستان لائی فیڈ میں آپ مجھے بتائیں کہاں سے یہ برابط کی گئی ہے سر میرا گھر ایسے ہی دریائی کے کنارے ہے یہاں راج روانی میں جی جیسے میں گھر سے بائے نکلا تو میں نے دیکھا کہ دریائی کا جو بہاو ہے وہ کم ہوا ہے لیکن کچھ دیر کے بعد میں نے ایک جگہ میری نظر پڑی وہاں دیکھا میں نے کہ کچھ ڈیڈ بارجی سے مجھے نظر آیا تو میں نے پہلے کنفرم کیا کہ یہ واقعہ میں ڈیڈ باری ہے یا نہیں ہے تو میں نیچے اترا تو میں نے دیکھا کہ واقعہ میں یہ ڈیڈ باری تھی پھر میں نے انفرم کیا اپنے گاؤں والے جو بڑے میمبرز وغیرہ ہیں یا باقی اور جو بڑے بڑے بندے ہیں ان کو انفرم کی کہ میں نے بلا ہے یہ کتنے بجے آپ نے دیکھا ہے ابھی آدھا گھنٹا ہوا ہے آدھا گھنٹا پونہ گھنٹا تو اس کے بعد یہاں پہ ایس ڈی آرف کے ٹیم آئے چاہے مقامی نوجوانوں کی بات دس منٹ کے بعد ایس ڈی آرف ٹیم پولیس وغیرہ دس منٹ کے پاس پہنچ کے تھے تو اور جو دو لاشیں ہیں اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتے ریسٹو آپریشن الگ الگ علاقوں میں اس وقت لگاتا جائے کہ وہاں جو گنگل میں ابھی لفٹ کر رہے ہیں پل کو اگر ہو سکتا ہے مت پل کے نیچے پائی جائیں وہ دو لاشیں تو باقی ایک تو بلکل مل چکی ہے چلیں بہت بہت شکریہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مقامی لوگوں کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے وہاں پہ یہ جو بڑے بڑے پتھر ہے وہاں پہ دریائی جیلم میں سے اس لاش کو جو ہے نکالا گیا اور باقاعدہ جو ہے ابھی تھوڑے دیر پہلے جو کشمیر پلیس کے جو ایس ایچ او اوڈی وہ بھی یہاں پہ خود سپارٹ پہ تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ایج ڈی آر ایپ نے کافی جو ہے مشکت کی حالکہ کافی یہاں پہ کافی علاقوں میں جو ہے سرچ آپریشن چلائے گیا جو رسکی آپریشن چلائے گیا اور اس کے چلتے جو ہے آج ایک جو کامیابی ملی بلکہ جو دو لاشیں ہیں وہ ابھی تک جو ہے ریکاور نہیں کی گئی یہ جو ہے پہلی لاش جو ہے ریکاور کی گئی ابھی تھوڑے در پہلے اس رازروائی کے علاقے میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس دریائی جل میں جو پانی کا فلو ہوئے وہ بہت بہت ہی زیادہ ہے کیونکہ یہاں پہ یہ دیکھا جائے کیونکہ اس سے پہلے بھی یہاں پہ ایج ڈی آر ایپ کی ٹیم کو جو ہے کافی سارے مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑا اور اس سے پہلے یہاں پہ بارشیں ہوئے اور تیز جو ہے یہاں پہ فلو بھی ہے اس جو پانی یہاں سے گزرتا ہے اور دیکھا جائے ابھی تھوڑے در پہلے جو ہے اس لاش کو جو ہے یہاں سے اس دریائی جلم سے نکالا گیا اور باقاعدہ جو دو لاشیں ہیں وہ ابھی تک جو ہے برابط نہیں کی گئے ابھی جو ہے الگ الگ علاقوں میں چاہے مورہ گنگل کی بات کریں یا ہم اس کے ساتھ ساتھ لگامہ علاقے کی بات کریں یا دیگر جو علاقے ہیں جو دریائی جلم کے بالکل پاس میں ہیں وہاں پہ اس وقت جو ہے ریسکیو آپریشن جو ہے وہ لگاتار جاری ہے آپ بنے رہے ہیں گلستان نیوز علای فیڈ کے ساتھ